قرآن ہے اس کو اگر ہم روح کی نگاہ سے دیکھیں ہم مہنے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس نگاہ سے دیکھ سکیں وہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ کہ وہ جسے کتاب کے ساتھ لگاو تھا کتاب کا علم تھا اس کے پاس اس نے کہا انا آتی کبھی اے سلیمان علیہ السلام آصف بن برخیہ کی بات ہو رہی ہے اے سلیمان علیہ السلام انا آتی کبھی ہوگا بڑا دور ہوگا بڑا دور ہوگا لیکن میں تو کلام اللہ کو روح کی نگاہ سے دیکھا انا آتی کبھی میں لے آنگا لیکن کتنے وقت میں آپ کے پلک چھپٹنے سے پہلے پہلے میں سے یہاں پر حاضر کروں گا کون کے راہے وہی کے راہے کہ جو قرآن کو دل کی نگاہوں سے دیکھا کرتا ہے جو قرآن کو جو قرآن کو دل کی اور روح کی نگاہوں سے دیکھا کرتا ہے حضرت آصف نے برخیہ اور کہتا ہے پھر پلک چھپٹنے سے پہلے ہی پہلے ہی تخت بلکیس کو حاضر کر دیا پھر وہ ڈاکٹر رفیق اختر صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پلک چھپٹنے کتنا ہے کہتا ہے پلک چھپٹنے جو ہے نا یہ ایک سیکنڈ کو لے لیں ایک سیکنڈ کو لے لیں ایک سیکنڈ کو اس کے آپ اٹھارہ ہزار حصے بنا لیں ایک سیکنڈ کے اٹھارہ ہزار حصے بنا لو اس میں سے ایک حصہ لے لو یہ ہے پلک چھپک اور حضرت آصف اپنی برخیہ کہتے ہیں آنا آتی کبھی قبلہ این ارتدہ علیہ قطرف آپ کے پلک چھپکنے سے بھی پہلے اسے لے کر رہوں گا اسے حاضر کر دوں گا موسیقی